تقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء علی سیدی الانبیاء وخاتم المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَابُرَ مَقْتَنْ إِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کیونکہ وہی ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بڑے غزب کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید گزشتہ خطبے میں میں نے امت کے جاند بزرگوں کا ذکر کیا تھا جن کے کردار سے اور جن کے عمل سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطبع تھے وہ پوری کوشش کرتے کہ ہمارا کوئی عمل اور کوئی کام سنت نبوی کے خلاف نہ ہو ان کی سیرتیں ان کی زندگی کے حالات سنت نبوی کے این مطابق تھے جبکہ ان کے دور میں ترقی کے یہ مواقع نہیں تھے سیرت کے انوان سے اس قسم کے جلسے بھی نہیں تھے سیرت کے انوان سے اس طرح کتابیں بھی نہیں تھیں ذرائع ابلاغ یہ بھی نہیں تھے سیرت کی اتنی تشہیر نہیں تھی مگر ان کی سیرتیں آلہ بھی تھی اجلا بھی اجلا بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ترقی کا دور ہے ذرائع ابلاغ ہیں ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا، پریس، سپیکر، اخبارات، رسائل، جرائد، جلسے، جلوس، تقریریں، ناتیں۔ لیکن سیرت کی جتنی تشہیر آج ہے ہماری سیرتیں اتنی ہی خستہ ہو رہی ہیں کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں ہمارے اقائد، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا کردار، ہمارا رہنسین، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، سیاست، عدالت، حکومت، سب سنت کے خلاف ہیں ہماری خوشی، غمی، مرنا، پرنا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں پچھلے دو جمعوں سے اسی تمہید کو لے کے چل رہا ہوں کہ ان لوگوں کے دور میں سیرت کی اتنی تشہیر نہیں مگر ان کی سیرتیں آلہ ہیں بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے ہمارے ہاں سیرت کا بڑا چرچہ ہے، جلوسیں، جلسیں، ناریں، مگر ہماری سیرتیں اتنی ہی خراب ہیں، خستہ ہیں، ناگفتہ بھی ہیں بعض افعال ہمارے، یعنی ہمارے معاشرے کے اتنے غلیز ہیں، اتنے گھنونے ہیں کہ تاریخ عالم میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی پورے جہان کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو یہ گھنونہ کردار آپ کو کہیں نہیں ملے یہ پچھلے دنوں کشمور میں، کراچی میں، چار سال کی بچی کے ساتھ کتنے بندے اجتماعی زیادتی کرتے ہیں چار سال کی بچی وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے سیرت کے جلسوں میں بھی آتے ہوں میلاد کے جلوسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں نعرہ رسالت کا جواب بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول پتہ نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یا نہیں دیکھا تھانے میں اس چار سال کی بچی نے اپنی سلوار اتار کے پولس والوں کو دکھائے اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو آپ پوری انسانیت کی تاریخ پڑ جائیں آپ کو ایسا غلیز اور گھنونہ عمل کسی امت میں بھی نہیں ملے یہ کم تولنا ملاوٹ کرنا دو نمبری کرنا رشوت کا کاروبار سودھ خوری شراب نوشی یہ تو پہلی امتوں بھی بھی رہے جاہلیت میں بھی یہ باتیں رہیں قتل و غارت ظلم زیادتی عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا ماں باپ کی نافرمانی اولاد کے حقوق کی پامالی لیکن یہ گھنونی بات سات سال کی بچی چھ سال کی بچی پانچ سال کی بچی اس کے ساتھ اجتماعی اس کی اسمدری اس کا سبب کیا ہے عقائد ہمارے خراب ہیں آمال خراب ہیں افعال خراب ہیں کردار خراب ہیں معاملات خراب ہیں لین دین میں ہم اتنے برے ہو گئے ہیں کہ شاید دور جاہلیت میں بھی یہ تصور نہ ہو قرض کا لین دین ہے باقی معاملات ہیں یتیموں کے حقوق ہیں دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے دوسروں کے حقوق کو پاؤں کے نیچے روندنا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ ہماری سیرتیں اتنی کیوں گر گئی ہیں جبکہ ہم سیرت کے جلسے بھی سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ میں بھی سنتے رہتے ہیں اخبارات میں بھی فیچر چھپتے ہیں مختلف رسائل ہیں جرائد ہیں لیکچر ہیں سیمینار ہیں میں جس تجزیہ پہ پہنچا ہوں اور میں سیرت کے اس پہلو پہ گفتگو کروں گا آج تو نہیں کروں گا شاید کچھ حصہ آج بھی بیان کر دوں لیکن میں سیرت کے اس حصے پہ گفتگو کروں گا میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے اور ہم جو سنتے ہیں وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے عمل کرنے کی نیت سے ہم کوئی چیز نہیں پڑتے کوئی فیچر کوئی مضمون کہ ہم پڑھیں گے ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے پھر ہم اسے اپنی عملی زندگی میں جاری کریں گے ہم اس نیت سے کوئی چیز نہیں پڑتے اس نیت سے کوئی تقریر نہیں سنتے ہم کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بڑے سریلیں ہیں بڑی سر لگاتے ہیں شیر و شائری بڑی کرتے ہیں سیف الملوک بڑی پڑتے ہیں تو ہم اس نیت سے سن رہے ہیں ہمیں یہ سروکار نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم نے سننا ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہمیں سروکار نہیں ہوں ہم کسی کا جوش جذبہ وَلْوَلَا نَارِ وہ کانوں کی جو لذت ہے نا بس صرف اس کے لیے ہم خطاب سنتے رہتے ہیں تقریریں سنتے رہتے ہیں علماء کرتے رہتے ہیں خطیب کرتے رہتے ہیں نہ بیان کرنے والے کا اس پر عمل ہوتا ہے اور نہ سننے والے اس پر عمل کرنے کی زہمت گوارہ کرتے ہیں یہ وجہ ہے ہماری سیرتوں کے خراب ہونے کی یہ وجہ ہے ہمارے یعنی معاملات کے خراب ہونے کی یہ وجہ ہے ہماری ناکامی کی یہ وجہ ہے ہماری شکست کی یہ وجہ ہے ہماری ذلت کی اور ان لوگوں کو جو عزتیں ملی عظمتیں ملی جن کے واقعات میں نے بیان کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے کم تھے سنتے کم تھے عمل عمل کی نیت سے سنتے تھے کہ جو ہم نے سنا ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے جو ہم نے کہنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے ہم سیرت کے جل سے سنتے ہیں فیچر بھی پڑھتے ہیں سیمینار بھی مختلف اسکالر کے لیکچر بھی تو سیرت کیا کہتی ہے میرا نبی دنیا میں آیا تھا لوگوں کو یکجائی بنانے کے لیے ان کی پیشانیاں در در سے اٹھا کر ایک کے دروازے پہ جھکا دی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے لوگ مانے یا نہ مانے کوئی اس کی طرف توجہ دے یا نہ دے ہمارے استعزیے سے اتفاق کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے ہے یہ حقیقی بات حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے میرے نبی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے یہ نبی پاک کی سیرت نہیں ہے ورنہ آپ بتائیں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت آپ خوبصورت نہیں تھے بولتے کیوں نہیں ہو تو پھر یہ کس کی سیرت بیان کر رہے ہو بھائی حسین تو آپ پہلے بھی تھے یمیل تو آپ پہلے بھی تھے خوبصورت تو آپ پہلے بھی تھے زلفے بھی خوبصورت ہیں رنگ بھی خوبصورت ہے دانت مبارک بھی خوبصورت ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی ہے یہ سیرت ہے محمد ابن عبداللہ کی اور میں جس سیرت کے حصے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سیرت ہے محمد الرسول اللہ کی جہاں سے یہ پیغام سنانا میرے نبی نے شروع کیا تھا حالات بدل گئے تھے جب میرے نبی نے یہ پیغام سنایا رسالت کا پیغام سنایا وہاں سے میرے نبی کی سیرت کی ابتداء ہوئی تھی حسن تو پہلے بھی تھا جمیل تو پہلے بھی تھے امین بھی تھے صادق بھی تھے شرافت بھی تھی حیاء بھی تھا ساری خوبیاں موجود ہیں پتہ نہیں کتنے میرے جملے کو آپ سمجھیں گے سارے کمال موجود ہیں ساری خوبیاں موجود ہیں سارے اعصاب موجود ہیں حسن بھی ہے جمال بھی ہے رانائی بھی ہے خوبصورتی بھی ہے امانت بھی دیانت بھی صداقت بھی شرافت بھی ظلفے بھی خوبصورت ہے رنگ بھی خوبصورت ہے لیکن چالیس سال تک مکہ سے باہر کوئی بندہ میرے نبی کو جانتا بھی نہیں ہے نہ طائف والے جانتے ہیں نہ جدے والے جانتے ہیں نہ مدینے والے جانتے ہیں نہ عراق والے نہ شام والے نہ حبش کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ مکہ میں کوئی محمد ہوتا ہے عبد المطلب کپ ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا ساری خوبیاں سارے اعصاب سارے کمال کے باوجود مکہ سے باہر کوئی نہیں جانتا اور جب میرے نبی نے پیغام سنانا شروع کیا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا عرش پہ بھی میرے نام میرے نبی کے نام کی دھومے مچ گئی پھر ہر طرح محمد محمد ہونے لگ گیا صل اللہ سیرت کے اس حصے کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو بھائی ساری تقریر حسن و جمال میں بیان کر کے ختم کر دیتے ہو یہاں سے میرے نبی کی اصل سیرت شروع ہو رہی ہے وہاں تمہیں سانک سونک جاتا ہے میرے نبی کی سیرت کی ابتداء ہوئی تھی اس دن جب میرا نبی کو اصفہ پہ آیا تھا اور میرے نبی نے اعلان نبوت کر کے اللہ کا پیغام سنایا تھا یہ اس لیے نہیں سناتے ہو اس میں اپنی خواہشات پہ چھوڑیاں پھرتی ہیں جھوٹے معبودوں کے بت گرانے پڑتی ہیں غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ ختم کرنی پڑتی ہیں لا الہ الا اللہ اس دعوت کا خلاصہ یہی تھا نا کہ سجدے کے لائق ہے تو صرف کون ہے نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف کون ہے اس کائنات کا مالک و مختار صرف اور صرف کون ہے معبود وہی ہے غائبانہ پکاریں سننے والا صرف وہی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو بار بار قرآن کیوں کہتا انکا انتا سمیو انکا انتا سمیو ان عرف تحقیق ہے خبر کو معرفہ لائیں اس نے فائدہ حسر کا دیا ہے بے شک تو ہی ہے یہ معنی ہے جاؤ کسی عالم کا ترجمہ اٹھا لو کوئی بریلوی دوبندی شیعہ لدیس جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ انکا انتا سمیو کا کیا معنی ہے تو سننے والا ہے نہیں تو ہی ہے یہ ہی کیا معنی دے رہا ہے تو ہم کہتے ہو جہاں ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں ہم سنتے ہیں تو اس کان سے سنتے ہیں یہ ظاہری اسباب ہیں زہری وسائل سے سنتے ہیں شوائیں ہیں مشینری ہے موبائل ہے جیڈیو ہے ٹی وی ہے ویرلیس ہے یہ ذرائع ہیں اسباب ہیں اور رب سنتا ہے بغیر وسائل کے تُو ہی ہے السمیو لے کل دعائن العلیم لے کل حال ہر ایک کی حالت کو جاننے والا صرف تُو ہیں اور ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا بھی صرف ہو تُو ہی ہے میرا نبی تو یہ پیغام لائے تھا تم نے سیرت کو کہاں سے شروع کیا صرف حسن بیان کرنے کا نام سیرت ہے صرف جمال میں انکار نہیں کرنا ہوں عام میں کوئی نئے آدمی آیا ہو تو شاید وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں حسن کا انکار کرنا ہوں نہیں میرا نبی صرف حسین نہیں ہے میرا نبی حسینوں میں آسن ہے میرا نبی صرف جمیل نہیں ہے میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہے کسی شاعر نے کہا تھا رنگ خوشبو سبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی رنگ بھی خوشبو بھی سبا بھی پھول بھی شبنم بھی آب جو بھی چاندنی بھی رنگ خوشبو سبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی میرے اللہ نے سب کچھ نچھاور کر دی آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں سب سے بڑھ کر جمیل ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے سیرت ہم بیان کرتے ہیں جہاں سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن کے اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ کب جب میرے نبی نے پیغام سنایا قولو لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ ذکر نہیں کرنا چاہیے مرعوں کو تو ویسے نہیں کرنا چاہیے ایک مولانا نے کہا کہ یہ وہابی جو ہیں تم لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے سب اسی کے محتاج ہیں اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم لوگوں کو یہ سنا رہے ہو تنزیہ لہجے میں کہا مولانا اللہ کے پاس جا چکے ہیں یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے یہ قرآن کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَسِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ قُلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تَوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ وَتَنزِئُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ بِيَدْهِ قَالْخَيْرِ بِيَدْهِ قَالْخَيْرِ بِيَدْهِ قَالْخَيْرِ کیا مہین ہے بھلائی تیرے ہاتھ میں یہ مہینہ نہیں ہے عربی کر ایمر کے حساب سے یہ مہینہ نہیں ہے اٹھاؤ جتنے لوگوں نے ترجمے کی ہیں قرآن کے بے یادِ کل خیر کا مہینہ ہے تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں ہر قسم کی بھلائی تیرے پاس ہے کیوں؟ اِنَّكَ عَلَى قُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ آگے اس کو بیان کیا تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْنِ وَتَرْزُكُ مَنْتَشَاؤ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کہہ رہی ہے کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں یہ ہم کہہ رہی ہیں یہ ہماری بات ہے یہ قرآن کی بات ہے جس نبی کے نعرے لگاتے ہو نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اسی نبی نے کہا ہے اسی نبی نے کہا ہے وَلْيَسَا لَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ قُلَّهَا کرو مانو یار تھوڑا جا تُسا ہمیں مانا کرو یار تو آڑا حصہ ہی پہ جائے اللہ دی توحی دے اللہ کی وعدانیت بیان ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں چاہیے کہ مانگے چاہیے کہ مانگے احادو کم تم میں سے ایک ایک حاجتہو بولو یار حاجتہو کل ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہابی کہتے ہیں ساری آیتیں اللہ سے مانگو یہ آقا نامدار کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے حتی شسے نالی واہ میرے پیارے پیغمبر کیسی تو ہی سکھائی ہے حتی شسے نالی ازن قطع یہاں تک کہ یوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگے کتنی نتھری ہوئی تو ہی سکھائی میرے نبی نے آج اسی نبی کا نام لے کر شرک کی دعوت دیتے ہو اسی نبی کے نام کے نارے مار کر لوگوں کو غیروں کے دروازے پہ بھیجنا چاہتے ہو جس نبی نے کھینچ کھینچ کے لوگوں کو رب کے دروازے پہ ڈالا تھا حتی شسے نالی ازن قطع یہاں تک کہ یوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگنا آگے میرے نبی نے حد کر دی کیوں حتی شسے نالی ازن قطع فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُجَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ اَوْ کَمَا کَالَ النَّبِيُّوْ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے یوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے یوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی ہے یہ میرے نبی نے سبق دیا ہے تم اس نبی کے نام کے نعرے لگا کے اس کا مزاق اڑا رہے ہو تیری یوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پہ نبی پاک کے چاچہ داد بھائی ہیں نبی پاک سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں وفات کے وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی اب آپ دیکھ لو کتنے چھوٹے ہیں نبی پاک نے فرمایا ابن عباس تجھے ایک بات بتاؤں کہ یا رسولہ بتائیے فرمایا اذا سالتا فسال اللہ جب بھی مانگنا ہو کرو مانا یار اذا سالتا جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو فسال اللہ ویزستانتا اور جب بھی تم نے مدد مانگنی ہو فستائن باللہ یہ میرے نبی نے نصیتیں کی لوگوں کا مانگنا ہے تو صرف ایک کے دروازے پہ مانگیں یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد صرف یہی در ہے ہر در پہ جاؤگے تو زلیل ہو جاؤگے یہی وہ در ہے کہ مانگنے کے بعد کوئی ذلت نہیں تم مزاک اڑا رہے کہ یہ وہابی کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے یہ دنیا کو پڑھا رہے ہیں ہم نے کہا ہاں دنیا کو وہی پڑھا رہے ہیں جو قرآن نے پڑھایا ہے جو میرے نبی نے پڑھایا ہے ملک ملک اقتدار اختیار تسلط غلبہ سرا فرش والے کا ہے مالک کون ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جگہ جگہ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور جب منفی لہجہ اختیار کیا فرمایا جن کو میرے سوا تم حاجات میں اور مشکلات میں تکلیفوں میں اور دکھوں میں غموں میں گھر کر جن کو تم پکارتے ہو شفائے لینے کے لیے مقدمے سے رہایا لینے کے لیے بیٹے لینے کے لیے لَا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ زَرَّةٍ لَا يَمْلِكُونَ کرو مانا یار جب تک آپ زور سے مانا نہیں کریں گے میں بھی آگے نہیں بڑھنی لَا يَمْلِكُونَ وہ مالک نہیں ہیں تو کہتا ہے یہ وہابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں میں کہتا ہوں یہ تو قرآن کہتا ہے لَا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ زَرَّةٍ وہ ایک زرے کے برابر کسی چیز کے مالک نئیے پھر صورت فاطر میں کہا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرِنَ مَا يَمْلِكُونَ وہ مالک نہیں ہیں مِنْ كِتْمِيرِنَ خُجور کی گُٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک رب نے بھی بھائی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھوڑا ککھ نہیں چھوڑا یہ کہتا ہے چھپر پھار کے دیتی مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظرے کرمیں میری جھولی فلان بھریں گے اللہ نے فرمایا خُجور کی گُٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے جس پردے کی کوئی قیمت نہیں کروڑ پردے اکٹھے کرو پھر بھی قیمت کوئی نہیں یہ تمہارے نقطہ نظر سے ہے اور ہمارے نقطہ نظر سے اللہ نے فرمایا ہم نے یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ خُجور کی جو کھٹاس ہے نا وہ خُجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے مالک پھر کون ہوا اختیار کس کا ہوا جس نے پردہ لگا کہ اس کھٹاس مٹھاس کو روک لیا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ کبھی آپ نے غور کی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مَا يَمْلِكُونَ مِنْ زَرَّةٍ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيِّنْ وہ ایک ذرے کے مالک نہیں کاخد مالک نہیں جو تو کہہ سکتے تھے خُجور پسند آجائے بات تو پھر سبحان اللہ تو بنے گی خُجور گُٹھلی پردہ مولانا حسین علی بولے مولانا حسین علی نے کہا اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا قبر کو سمجھو خُجور کی طرح گُٹھلی کو سمجھو میت کی طرح پردے کو سمجھو کفن کی طرح میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک ان کے تو کفن بھی ان کے اختیار میں جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ فقہ تو دونوں طبقوں کی ایک ہی ہے نا فقہ حنفی جاؤ ہدایہ اٹھاؤ قدوری اٹھاؤ کنز اٹھاؤ شرب اکایہ اٹھاؤ قاضی خان اٹھاؤ بحر الرائق اٹھاؤ علم گیری کوئی سی کتاب اٹھاؤ یہ لکھا ہوا نہ ملے بندیالوی کا گریبان آکے پکڑو کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا کفن میت کی ملکیت نہیں ہے اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشاہ سمجھ کے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی چلو یار یہ تو توحید ایک موضوع ایسا ہے ہم تھوڑا سے ادھر نکل آئے موضوع اصل میرا یہ نہیں ہے موضوع میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ جو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا اس لئے ہماری سیرتیں کیا ہو رہی ہیں خراب نبی پاک کی سیرت یہ تھی کہ انہوں نے یکجائی بنائے ایک کے دروازے پہ آ جاؤ جھکنا ہے تو اسی کے سامنے نظر و نیاز دینی ہے تو اسی کے نام ہم نے اس رستے کو چھوڑا ہم نے شرک کی راہیں اختیار کر ہم دردر پہ جھکنے لگے غیراللہ کی نظریں دینے لگے غیراللہ کو مالک سمجھنے لگے مختار سمجھنے لگے ہم نے تقریروں میں یہ سنا کتابوں میں یہ پڑا مختلف جگہوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میرے آقا نے فرمایا من غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی او میرا نہیں فلیسہ منہ کا میں معنی کرتا ہوں لوگ معنی کرتے ہیں ہم میں سے نہیں اس میں اتنا تنتنا نہیں تنتنا اس میں وہ میرا نہیں وہ سادھا نہیں جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے او میرا نہیں کون کہہ رہا ہے حوزِ قوسر کا ساکی کہہ رہا ہے میں نے تو بڑا اشارہ کر دیا یار حوزِ قوسر کا طلب ہے نا ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ خواہش ہے نا کہ مجھے جام ملے ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ طلب ہے نا کہ مجھے قیامت کے دن جامِ قوسر ملے جس کے مطالق میرے آقا نے کہا پچاس ہزار سال کا دن زمین تپی ہوئی سورج قریب کوئی بدن پہ کپڑا نہیں پاؤں میں جوتی نہیں سر پہ کوئی کپڑا نہیں جس کو میرے ہاتھ سے یا اللہ ہمیں نصیب کر دینا میرے آقا یا اللہ ہماری قسمت میں کر دینا جس کو میرے ہاتھ سے قوسر کا جام مل گیا لم یزمہ ابدا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ کہہ رہا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں تو پھر جام کوسر کہاں سے پینا ہے پھر جام کوسر کہاں سے پینا ہے پھر حمد کے جھنڈے کے نیچے کیسے آنا ہے نبی پاک تو کہتے ہیں وہ میرا نہیں من غشہ فلئیس منہ کب کہا پتہ ہے آپ کو بزار سے گزر رہے ہیں ایک جگہ پہ خجور کا ڈھیر لگا ہو خوش خجوریں اچھی اچھی خجوریں پڑھئیں دل موہ لیتی ہیں میرے نبی قریب آئے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا اس ڈھیر کے اندر آپ کو تری محسوس ہوئی نمی محسوس ہوئی اندر سے خجوریں نکالیں وہ گیلی تھی چھوٹی تھی اس موقع پہ کہا جس نے ملاوٹ کی فلیسنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اچھی چیزیں سامنے رکھ کے اور ردی چیزیں چھپا کے رکھ کے بیچنا اس کے مطالق بھی میرے نبی نے کہا کہ یہ بھی ملاوٹ میں صرف یہ نہیں ملاوٹ میں دودھ میں پانی ڈال دی چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے تماشا ہے یاد اور یہ پاکستان ہے پتہ نہیں میں نے یہاں کہا نہیں کہا میں اکثر تقریدوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں پتہ نہیں یہاں بھی کہا دودھ میں پاہ لیکن پہلے مادرت کر لیتا ہوں اگر کوئی میرے اس لفظ کی زد میں آ جائے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو زد میں آ جائے میں معافی پہلے بانگتا ہوں میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا خدا گوا ہے یہ قرآن میرے سامنے میں مطلق بات کہہ رہا ہوں مطلق بات کہہ رہا ہوں دودھ میں پانی ڈار رہا ہوتل کا نام ہے مدینہ ہوتل کیا واہ پاکستانیوں کے آپ کام دیکھیں ذرا ملاوٹ کر رہا ہے ہوتل کا کیا نام ہے مدینہ ہوتل چائے کی پتی دو نمبر مکہ جرنل سے توڑ نام دیکھیں آپ مکہ جرنل سے پیٹرول پمپ پیمانہ بھی کم ہے ملاوٹ بھی بسم اللہ پیٹرول پمپ نام کیا رکھا ہوئے بسم اللہ پیٹرول پمپ اسی پہ مر گئے ہو یار ناموں پہ زہری زہری نمود و نمائش پہ مدینہ ہوتل رکھ کے کام بھی تو وہی کرو نا لیکن اتھے مجدین نے دی ریاستہ نارا مار کے بندہ کم نہیں کر دا مدینہ ہوتل نام رکھ کے کسی نے کام کیا کر لے مکہ جرنل سے ٹوڑ بڑی اچھی ایک چائے کی پتی ہے میں خود چائے کا بڑا شوقین آدمی پیتا صرف دو دفعوں لیکن پیتا اچھی بہر مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہی رہتی ہے کہ مجھے مزاج کے مطابق چائے نہیں ملتی انہوں نے جس طرح پتی یا کھاؤ وہ عقد نیتہ سی مہینہ پورے پانے ہیں اتنی پتی تھے پتی ایک جگہ سے خریدی اللہ اکبر جن سے خریدی کیا کہوں یار کوئی عام بندے نہیں تھے بڑے نیک سالے پتی خریدی گئی پندرہ دیاری میرے گھرنہ لڑائی رہی چاہ جاچ بھول گئے ہو کی ہو گیا جی کبھی دودھ والے کی شکایت ہوتی ہے دودھ اچھا نہیں بعد میں بات کھلی پتی کیا ہے اور ملتی بھی وہ نو سو کی کلو ہے لیکن وہ دو نمبر اِنَّا لِلَّهِ اُس دن سے بڑا اعتماد اٹھا یار سالے لوگ نیک لوگ نیکی کا لیبہ لگا کے دو نمبر کام نام و نمیش پہ بس مر گئے پاکستانی کفن ملنا چاہیے آب زمزم سے دھلا ہو وہ پین کے ہم چلے گئے نا سوری زندگی سود کھایا رشوت لی حرام خوری کی کم تولہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو اے آب زمزم نا کفن پا کے آ گیا یار اے غریب آیا غریب اس کے پاس آب زمزم کا کفن نہیں اس نو جہنہ میں سوٹ دیو یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے میاں آئیے اللہ کے عدل کے خلاف ہے اللہ آدل نہیں رہتا منصف نہیں رہتا اللہ امیر لوگوں کو بخش دے آب زمزم آب زمزم کا پہنا ہوا کفن یہ بندے کو نئی بخشواتا بخشش ہوگی ایمان پر اور آمالِ صالحہ پر چاہے کفن ملے یا سفید چادر اوپر ڈال کے دفن کر دو ایمان اچھ ٹھیک ہے عمل اوٹ کے میدان میں دیکھو تو صحیح کفن پورا بھی نہیں سی آندا پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے کفن پورا بھی نہیں سی آندا اور میرے نبی نے جنت میں ان کا محل بھی دیکھ لیا اور جو میرے نبی کا کرتا لے کے چلا گیا قبر میں میرے نبی کا کرتا میرے نبی کی کمیز میرے نبی کے جسم سے لگی ہوئی کمیز آب زمزم کا دھولا ہوا کفن اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کمیز کا کرتے کا جو میرے نبی کے وجود مقدس سے لگی وہ لے کے چلا گیا میرے نبی کی لعاب اس کے موں میں لعاب اس کے موں میں اور اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبین مراتا ستر بار بھی بخشش کی دعا مانگ ہم نے اسے معاف نہیں کرے کفنوں سے معافیاں بنتیں گے آیت القرصی لکھوی چادر اوپر ڈالی جائے میرے نبی نے کہا سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو تُساں کالی چادر اٹھے پا لیں میرے نبی نے سفید کا کہا تُم نے کالی چادر اوپر دا آبے ایت القرصی لکھوی چادر اوپر آ جائے گی تو اللہ بخش دیں گے اہد نامہ رکھو جی بہت لوگ کبر دے بچ رکھ دے جی انہا لیلہ ہم اس پر مر گئے زیری نام نمود نمیش وہ جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی یہ پختہ خیالی یہی ہے نا کہ جو کہو اس پر کیا کرو ملاوٹ صرف یہ نہیں ہے یہ کم تولنا جو کم تولنا منع کیا کتنی جب قرآن نے اس کو منع کی لوگوں کو چیزیں کم تول کے کم آپ کے جگہ جگہ منع کی جگہ جگہ حضرت شویب کی قوم کا ذکر نہیں کیا ان پر عذاب آنے کا جو سبب تھا شرک کے بعد وہ یہی تھا نا صورت آراب پڑو صورت ہوت پڑو حضرت یہ شویب منع کرتے تھے اپنی قوم کو پورا تولو لوگوں کو ان کی کیزیں گھٹا کے مت دو آج بولو ہم سنتے ہیں پڑتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ کم کون تولتے ہیں ہندو سکھ غلامی رسول میں داڑی قبول نہیں نا نا وہ نہیں وہ صاف ہے غلامی رسول میں کیا قبول ہے موت قبول پہلے سنت پہ عمل تو کر ہم سنتی ہیں یہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ جو کم تولنے والے لوگ ہیں یہ جو کم اپنے والے لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑتے ہیں میرے نبی کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں میلاد نبی کے دن دکان گھنڈیوں سے سجاتے ہیں جھنڈے بھی لگاتے ہیں آتش بازی بھی لیٹنگ بھی مولنا کے گلے میں ہزار ہزار کے پھر مولنا وہاں کھڑے ہوکے سند عطا کرتے ہیں جنہوں نے آج جھنیاں زیادہ لگائیں ہیں نبی ان پر کیا ہو گیا ہے مولنا بھی اس دن بیان نہیں کرتے کہ نا نبی تب راضی ہوگا جب تجارت نبی کے طریقے کے وہاں مولنا کو یہ کہنا چاہیے تاجنوں کی اصلاح کرنی چاہیے یہ کیا ہوا کہ جھنڈیاں لگائیں نبی راضی ہو جائے لیٹنگ کرنے اور نبی راضی ہو جائے نعرے لگا لیں اس دفعہ تو حد دو گئی ہے یار آپ نے دیکھو گا سوشل میڈیا پہ مادل بنائے گئے بیت اللہ کے پھر مسجد نبوی کے اور پھر چیرے پہ سنت رسول بھی ہے پگڑی بھی ہے عمر بھی بڑھاپے کو چھو رہی ہے ادھر کا والی لگی ہوئی ہے اور وہ کس کے نام پر ان اللہزی نتخذو دینہم لہوان و لائبہ قرآن نے جو یہودیوں کے نقشے کھینچے ہیں خدا دی قسمیں بڑے نقشے کھینچے ہیں ذکر یہودیوں کی ہے ان اللہزی نتخذو دینہم لہوان و لائبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل آرہو یہ کھیل تماشا نہیں ہے کھیل تماشا یہ ہے ناچنا کودنا مادل بنانا بیت اللہ کا مادل بنا کے ان کے گردگر تواف کرنا روزہ رسول کا مادل بنا کے اسے چومنا یہ سارا کھیل تماشا ہے یہ حقیقت تو نہیں ہے نا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سیرتیں اس لیے برباد ہو رہی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس پہ ہمارا عمل ہم صرف کانوں کی لذت کے لیے سن کے چلے جاتے ہیں ہم نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں عمل ہم نہیں کرتے ہماری شریعت نے کہا میرے نبی نے کہا کم نہ تولو کم نہ مپو قرآن نے کہا سود چھوڑ دو کہا یا نہیں کہا بولتے کیوں نہیں ہو چھوڑ دا سود جو باقی سود ہے ختم کرو آگے سنو خدا کی قسم کسی جرم پر اتنے سخت لفظ اللہ نے استعمال نہیں کی زنا پہ بھی نہیں ڈاکہ نہیں قتل اتنے سخت لفظ کسی جرم پر استعمال نہیں ہوئے جو سود خوری پر استعمال ہوئے چھوڑ دو سود کھانا لینا دینا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر اعلان جنگ ہے کس کے ساتھ اعلان جنگ جنگ دوستوں سے ہوتی ہے بولتے کیوں نہیں ہو بولتے کیوں نہیں ہو قرآن تو کہتا ہے کہ جو سود کھانے والی ہیں جو میرے اور میرے نبی کے دشمن ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں میرے ساتھ ہے ان کی جنگ تو آج جو سودی کروبار ہے سود کا لین دین ہے یہ وہی لوگ نہیں کر رہے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول وہی لوگ کر رہے ہیں کوئی ہندو تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ملک میں مسلمان ہی کر رہے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں جو قرآن میں پڑھتے ہیں ہم عمل کرنے کے لیے یہ کاموں نہیں کرتے ہیں عمل کرنے کے لیے کرنا چاہیے رشوت ہے رشوت راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو ہمارے یہاں غلط مشہور ہے فلان افسر بڑا راشی ہے وہ تو لیتا ہے اور راشی کس کو کہتے ہیں رشوت دینے والا مرتشی لینے والا دینے والا اور لینے والا کلاہما فی النار یہ حدیث کس مومن کو یاد نہیں نہیں یاد کسی کو سب کو یاد ہے اس کے باوجود ہمارے ملک میں رشوت عام ہے ورنہ رشوت کے بغیر اپنا کوئی کام کروائیں جائیں آپ کو اگر بارہ مرتبہ انہوں نے واپس نہ بھیجا نا فیلے واپس یہ سکم ہے یہ سکم ہے یہ کرواکے لاؤ یہ کرواکے لاؤ یہ کرواکے لاؤ یہ کرواکے لاؤ یہ کمی ہے یہ کمی ہے پھر آپ چکر لگائیں گے پھر واپس پھر واپس اندر رکھو دا ہزار روپیہ تھوڑی جی نکر بیر کڑو سب ٹھیک ہے کوئی سکم نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ نئی حکومت آئی تو ہم نے بھی امیدیں باندھی میں نے خود امیدیں باندھی میں نے میں نے باندھی خود کہ چلو یار انہیں تو آزمالی ہے اس میں بھی آزمالی ہے چلو کچھ نہ ملے اتنا ہو جائے اتنا کہ تھانوں میں کچھریوں میں دفتروں میں بغیر سفارش کے غریب کی بات چلو یہ جو کہتا ہے میں انصاف ایک پاکستان دو پاکستان نہیں کہ امیروں کا پاکستان علاقہ غریبوں کا نہیں ایک پاکستان تو یہی ایک امید تھی کہ چلو یار دفتروں میں کسی کی شنوائی ہو جائے عدل کی کوئی بات ہو رشوت ختم ہو لیکن ہوتے تبدیلی آگئی پہلے رشوت کم تھی پہلے ریٹ چیزوں کے اور تھے اب وہ اور زیادہ میں خود شگر کا مریض ہوں میری اپنی دوائی جو تقریباً گیارہ سو کی آیا کرتی تھی وہ میں اکیس سو کی لے رہا میں تھے دوامہ دینی ہی دینی وہ صرف میں نہیں ہوں آپ سب اس میں شامل ہیں آپ سب شامل ہیں سب شامل ہیں دوائی تو ایک ضرورت ہے نا ہر گھر کی ضرورت ہے نا ہر گھر میں شگر کا ایک دو مریض آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے جمعہ کا وقت کیونکہ بڑا کلیل ہوتا ہے تو آپ یہ موضوع ذہن میں رکھیں گے یہ چلائیں گے مجھے میں نے سیرت کے چلو تھوڑی سی آپ کو میں نے سیرت کے اس پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ میرے نبی جو کہتے تھے کر کے دکھایا کرتے تھے اصل میرا موضوع یہ اصل میرا موضوع یہ میرا نبی جو کہتا تھا یہ سیرت کا بڑا ہم پہلو بلکہ کہتے کم تھے میرے نبی کر کے زیادہ دکھایا کرتے تھے اصل میں نے اس پر گفتگو کرنی ہے اگلے جو میں شروع ہو جائے فیلحال تو بس اتنی بات آپ کو بتائی کہ پہلے لوگوں کی سیرتیں اچھی تھیں کیوں اچھی تھی وہ جو کہتے سنتے تھے اس پر کیا کرتے تھے ہماری سیرتیں کیوں خراب ہوئی ہمارا معاشرہ کیوں ابتر ہو گیا ہمارا محول کیوں خراب ہو گیا اس لیے کہ ہم جو کہتے سنتے ہیں ہمارا اس پر عمل نہیں ہوتا مولنا رضوی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ جانے وہ جانے مرنے والوں کے متعلق شریعت نے کہا ہے کہ اپنی زبانیں بند کر کچھ نہ کہو وہ جانے ان کا اللہ جانے جی یہ کوئی یار سوئی گیس کا مسئلہ ہے سوئی گیس واقعی گیس تو گھروں میں نہیں آرہی کہیں نہیں آرہی لیکن یہاں کوئی شنوائی نہیں ایسے لگتا ہے جیسے گرفتی کسی کی نہیں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں میں نے ایک جمعے پہ کہا تھا کہ یہ ہماری سامنے والی سڑکیں ہیں دونوں ٹوٹی ہوئیں کمیشنر سید اس پر تحقیق کریں کہ یہ ٹھیکے دار کے ذمہ تھی جس نے پائپ ڈالے سڑک بنانا اس کی ذمہ داری تھی اگر اس کی ذمہ داری تھی تو اس نے سڑک کیوں نہیں بنائی میں نے ایک جمعے پہ اپیل کی اب دیکھیں اس پر آپ شام کے ٹیم آئیں آپ گرد و غبار دیکھیں دور دیکھیں وہ جو پرلی سیڈ کے دکاندار ہیں ان کی حالت دیکھیں ساری ٹریفک ادھر والی سڑک پہ چار رہی ہے ان کے کاروبار متاثر نہیں ہو رہے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں کہ اس طرف سے لوگ گزرتے بھی نہیں ہیں تو میں نے اپیل کی کوئی شنوائی ہے کم از کم کمیشنر صاحب اس کی انکواری تو کریں نا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی ٹھیکے دار کی تھی کس میک میں کی تھی کارپوریشن کی تھی کچھ تو یار نکالیں بھی کون تھا کہ یہ سڑک کیوں نہیں بنی پھر میں آج کہوں گا پورے محلے کی طرف سے کہوں گا اس پورے علاقے کی طرف سے کمیشنر صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ اس پر غور فرمائیں اور جو آدمی اس میں کسور وار ہے اس کو سزا دیں اور ہماری یہ سڑک بننی چاہیے کیوں بھئی کیا خیال ہے آپ کا ہماری یہ سڑک بننی چاہیے اور بیعث کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سارے سرگودے کا مسئلہ ہے کوئی ہمارے محلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی حدت الوسع حل ہونا چاہیے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ہوگا تھارا بلاک میں آپ تمام حضرات اس میں شامل ہوں وما لینا اللہ